آج ہم ڈسکس کریں گے اینیمل کلوننگ کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں اپنے ٹائٹل میں ورڈ کلوننگ کی تو کلوننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کلوننگ کا مطلب ہوتا ہے جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل کوپی آف اے سیل اور این اورگنزم یعنی جب کسی سیل یا اورگنزم کی آئیڈنٹیکل کوپی بلکل اسی طرح کی کوپی بنائی جاتی ہے جو کہ جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل ہوں یعنی ان کا جو جنیٹیک مٹیریل ہے وہ بھی بلکل ایک جیسا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کلوننگ یعنی اگر ہم اس امیج میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں شیپ کے کلونز نظر آ رہے ہیں تو یہ جو شیپز ہیں یہ بلکل ایک دوسرے کی آئیڈنٹیکل کوپیز ہیں اور یہ کیسے آئیڈنٹیکل ہیں یہ جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل ہیں یعنی ان کا جو جنیٹک میک اپ ہے وہ یا جو ان کا جنیٹک میٹیریل ہے وہ ایک جیسا ہے تو اگر ہم بات کریں اینیمل کلوننگ کی تو کافی زیادہ اینیمل کو کلون کیا گیا ہے جس میں کے امپورٹنٹ اگر ہم اگزامپلز دیکھیں تو اس میں شامل ہے مائس یعنی چوہے شیپس یعنی بھیڑیں کاؤز یعنی گائے اور گوٹ یعنی بکریاں وغیرہ تو اس کے علاوہ بھی کافی سارے اینیملز ہیں جن کے کلونز بنائے گئے تو سب سے پہلا اینیمل جس کا کلون بنایا گیا تھا اس کا نام تھا ڈالی اور ڈالی کیا تھی ڈالی ایک شیپ ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اس امیج میں بھی ہمیں ڈالی شیپ نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے جب اینیملز کی آئیڈنٹیکل کاپیز بنائی جاتی ہیں تو وہ بنائی جاتی ہیں ریپروڈکٹیو کلوننگ کی ٹیکنیک سے تو ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں کہ ریپروڈکٹیو کلوننگ میں کون کون سے سٹیپس انوالو ہوتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کلوننگ کا پروسیجر نظر آ رہا ہے تو ریپروڈکٹیو کلوننگ بھی ہے اور تھیرپیوٹک کلوننگ بھی ہے تو اس ٹائم ہم جو کلوننگ ڈسکس کر رہے ہیں ڈیٹیل سے وہ ہے ریپروڈکٹیو کلوننگ تو ریپروڈکٹیو کلوننگ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی اینیمل کا سومیٹک سیل لیا جاتا ہے سومیٹک سیل کون سا سیل ہوتا ہے سومیٹک سیل ہوتا ہے اینی سیل آف تا لیونگ آرگنزم ادر دین دا ریپروڈکٹیو سیل ریپروڈکٹیو سیل کون سے ہوتے ہیں یعنی سپرمز اور ایکز وغیرہ تو ریپروڈکٹیو سیل کے علاوہ باڈی کا کوئی بھی جو پارٹ ہوتا ہے وہاں سے جو سیل لیں گے تو وہ کون سا سیل ہوگا وہ سومیٹک سیل ہوگا سب سے فرس ٹیپ میں ایک اگر ہم یہاں پہ شیپ کی بات کریں تو شیپ کے کسی بھی باڈی پارٹ سے ایک سیل لیا جاتا ہے سوائے ریپروڈکٹیو سیل کے کیونکہ ہم نے کون سا سیل لینا ہے سومیٹک سیل لینا ہے تو اس سیل کے اندر سے کیا کیا جاتا ہے نیوکلیس کو نکالا جاتا ہے تو نیوکلیس کو سومیٹک سیل سے الگ کیا جاتا ہے یہ جو ریڈ کلر کا شو کیا گیا ہے یہ کیا ہے نیوکلیس یہ اب اس سیل سے نکال دیا گیا ہے اس کو الگ کر دیا گیا ہے اب یہاں پہ کیونکہ ہم اگزامپل کے طور پر شیپ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک اور فیمیل شیپ لیں گے اور اس کے باڈی سے اگ کو ریموف کریں گے اور اس اگ کے اندر سے بھی نیوکلیس کو ریموف کر دیا جائے گا ای نیوکلیس کا مطلب ہے کہ اب اس سیل میں نیوکلیس نہیں ہے یعنی نیوکلیس ریموف کر دیا گیا ہے تو اس سیل میں اب نیوکلیس نہیں ہے اور یہ ہم نے کیا لیا تھا یہ ہم نے لیا تھا ایک اور شیپ سے اگ سیل لیا تھا تو اگ سیل کے اندر سے نیوکلیس کو ریموف کر کے یہ کیا ہے یہ ای نیوکلییٹڈ اگ ہے اب اس کے اندر اپنا نیوکلیس تو نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ایک اور شیپ سے نیوکلیس لیا تھا صرف تو اس نیوکلیس کو ہم اس ایک کے اندر انٹروڈیوز کریں گے تو اب کیا ہوگا یہاں پہ فیوین کا پروسس ہوگا یعنی یہ نیوکلیس اس کے اندر فیوز کر جائے گا اس کے بعد اس کو ہلکا سا الیکٹرک کرنٹ دیا جائے گا تاکہ یہاں پہ ڈیوین کا پروسس سٹارٹ ہو تو یہ کیا ہوگا یہ جو سیل ہے یہ کیا کرے گا یہ ڈیوائٹ کرے گا یعنی ڈپلیکیٹ کرے گا اور اپنی جیسی کاپیز بنائے گا اور اس سٹیج کو کیا کہا جائے گا ایمبریونک ڈیویلپمنٹ سٹیج کہا جائے گا اب کیونکہ ہم ریپروڈکٹیف کلوننگ کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو ریپروڈکٹیف کلوننگ میں نیکس سٹیج کیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو ایمبریو ڈیویلپ کر گیا یعنی کافی زیادہ ایک جیسے سیلز آئیڈنٹیکل سیلز بن گئے ہیں تو اب اس کو انٹروڈیوز کیا جائے گا یا ایمپلانٹ کیا جائے گا سروگیٹ مدر کے اندر تو اگر ہم بات کریں ورڈ سروگیٹ کی تو سروگیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے سروگیٹ کا مطلب ہوتا ہے ریپلیس کرنا یعنی ہم نے یہ جو ایمبریو انٹروڈیوز کیا ہے یہ کسی اور شیپ کے اندر انٹروڈیوز کیا ہے اس لیے اس کو سروگیٹ مدر یا فوسٹر مدر کہا جاتا ہے تو اس طرح سے ایمپلانٹیشن کے بعد جو نیو آرگنزم بنے گا وہ کیا ہوگا وہ کلون کہلائے گا کیونکہ وہ اگزیکٹ کلون ہوگا اس والے آرگنزم کا اور یہاں پہ ہم نے اگزامپل کے طور پہ کس کو لیا تھا شیپ کو لیا تھا تو اس طرح سے ریپروڈکٹیو کلوننگ کی مدد سے اینیملز کو کلون کیا جاتا ہے اور ان کی آئیڈنٹیکل کوپیز بنائی جاتی ہیں یہ ریپروڈکٹیو کلوننگ تو اینیمل کلوننگ کی ایک ٹائپ تھی جس کی مدد سے پورے کا پورا آرگنزم جو ہے وہ پروڈیوز کروایا جاتا ہے جبکہ اس کے برعکس تیراپیوٹک جو کلوننگ ہوتی ہے وہ کیوں استعمال ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے ریپیرنگ پروسس کے لیے یعنی اگر باڈی کا کوئی ٹیشو یا آرگن ڈیمیج ہو جائے تو اس کے لیے جو کلوننگ کا پروسس استعمال ہوتا ہے اس کو تھیراپیوٹک کلوننگ کہا جاتا ہے اور اگر تھیراپیوٹکٹیو کلوننگ اور تھیراپیوٹک کلوننگ کا ایک جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھیراپیوٹک کلوننگ میں جو یہ ایمبریو ہوتا ہے اس کو سروگیٹ مدر کے اندر امپلانٹ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو لیپ کنڈیشن کے اندر کلچر کیا جاتا ہے یعنی اس کو ایسا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ مزید ان سیلز کی کاپیز بن سکیں تو اس طرح سے اینیمل کلوننگ میں جو اورگنزمز پروڈیوز کیے جاتے ہیں وہ ریپروڈکٹیو کلوننگ کی مدد سے پروڈیوز کیے جاتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا اینیمل کلوننگ کے بارے میں